حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پیلی نشانی جب میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشے برساتا ہوں اور جب بے وقت بارشے برستی ہے تو فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے تب ملک میں غربت پیل جاتی ہے موسیٰ میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی تو پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں یہ بخیل لوگ جو ہے یہ اپنی دولت کے اوپر ایسا سام بٹا دیتے ہیں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے بخیل خود مر جاتے ہیں پیسہ وہی پڑا رہتا ہے نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت کے کام آتا ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں حکومت نہ ہی لوگ کو دے دیتا ہوں اور نہ اہل لوگ بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہے ناظرین آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا فصلے تباہ ہو گئی تھی انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا فصلوں کو بھی ڈبو دیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے ناراض ہونے کی چوتی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں جس بندے پر ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چین لیتا ہوں ناظرین اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بن نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رسک بن نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلا شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے ہرگز نہیں اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجر جاتا ہے ارے جس بندے کا من ہی اجر جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے ناظرین آج دیکھ لو ہم سے روٹا ہوا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے اوپر خرش کرتے ہوئے لاکو اڑا دیں گے مگر مگر کسی خریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹی میں پسینہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے آجا میری چوکٹ پر مجھے سجدہ کر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی جیسے آزان میں اللہ فرماتا ہے آؤ کامیابی کی طرف اور ناظرین ہماری کامیابی سجدے میں ہے نماز میں ہے اگر ہم اپنے نوکر کو پانچ دفعہ بلائے اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے اور ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکی سے نکال دیتے ہیں لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے اگر وہ ایک کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے ایک مرتبہ ایک بڑا شخص جس کی عمر اسی سال تھی مسجد میں آیا بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا کڑے ہونی کا طریقہ نہیں آ رہا تھا اسی سال کی عمر کا بڑا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا قیام کرنے کا رکوع سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا امام صاحب نے جب دیکھا پوچھا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلے مرتبہ آئے ہیں بابا جی نے کہا امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں امام صاحب نے پوچھا کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں بابا جی بولے جی ہاں اسی لئے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا امام صاحب نے کہا بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں بولے جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی امام صاحب نے کہا بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا کہا آج تک نہیں پڑھا امام صاحب نے کہا اچھا پھر عید الفطر عید العزا تو پڑھی ہوگی امام صاحب آج تک نہیں پڑھی امام صاحب بولے اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا کہا آج تک نہیں پڑھا اسی سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا ساری زندگی ضائع کر دی ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا لیکن میرے اللہ کتنا رحیم ہے اور پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف میں تمہیں معاف کر دوں گا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے قطاتہ رضی اللہ تعالی سے نکل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا پروردگار تو اسمان میں ہے اور ہم زمین پر تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا جب میں جب میں تم پر اہل تر نیک لوگ کو مختار بنا دوں یعنی نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے اور جب تم پر بدترین لوگ بدترین لوگوں کو مسلط کرو تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے اسی طرح ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے فصیل بن آیاز رضی اللہ تعالی سے نکل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وہی کیا اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیہ کرنے لگے تو میں ان پر ایسا لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی میں بھی مرفوع نہیں آیا ہے کہ عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے اور ایسے وہ ذرا مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے جن کے چہرے عبادت گزارو جیسی ہوں گی لیکن ان کے دل بحرم اور خوش ہوں گے ان کے رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گی پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گٹہ ڈوب اندھیرہ ابرہ کرے گا اور ان کو حلاق کر دے گا اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اور اللہ تعالی کو راجع کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راجع کر لے آمین سم آمین یا رب العالمین